نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ایکسلنٹ کریئر کی چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلنٹ کریئر کو میرا نام ہے اگر آپ نے میرا چینل سسکراب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے آنگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے اور آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں آج ہم آپ کو پڑھائیں گے ایمپورٹینٹ چیزیں جو اس بار بورڈ پریچھا میں ہنڈیٹ پرسنٹ آنے والے ہیں ہم آپ کو کچھ ایمپورٹینٹ ہی بتائیں گے جس میں سے ہنڈیٹ پرسنٹ میں سے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے پیپر میں فسیں گے جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں اسے آپ بلکل دھیان سے دیکھیں ویڈیو کو اسکپ بلکل مت کریں کیونکہ جو ایمپورٹینٹ چیزیں ہم پڑھانے جا رہے ہیں یہ اس بار بورڈ پریچھا میں جرور آئیں گے اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا تو میری کوئی جمعیداری نہیں ہے آپ پورا ویڈیو دیکھیں تب ہی آپ پیپر میں اچھے سے کر پائیں گے آپ کو پڑھانے ری اگر اسی میں ہم ایڈیو種 شامد موت بھی دیکھیں اس میں آپ کو آپ کو میں غres关Pnot بasserو کریں گے Free Using Process ہے دیکھیں موابرے اور باقیاد پھڑھیں گے موابرے اور باقیاد پھڑھیں گے کتنے نمبر لوگ سے آتے ہیں یہ آپ کے 3 نمبر کے پیپر میں آتے ہیں اور 3 پونچے جاتے ہیں جیسے 1 2 3 3 آپ کو پونچے جائیں گے 3 ہی نمبر کے لایarto نہیں آئیں گے تو آپ پورا پیپر کر کے آئیں گے کیونکہ جو ہم نے چھاٹ کے لکھے ہیں یہ mastermind model paper اور انہیں چیزوں سے چھاٹ کے لکھے ہیں ان سے باہر نہیں آئیں گے یہ important ہے یہ یہی والی پوچھے جاتے ہیں میاں در ٹھیک تو آپ اسے پورا دیکھیں ویڈیو کو اس کے بلکل نہ کریں آج ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ دھیان سے پوری ویڈیو دیکھیں فرسٹ ہے carry out ٹھیک carry out miss ہوتا ہے لے جانا یا باہر کرنا carry out execute carry out جیسے آپ کا یہ دیا جائے گا carry out یہ دیا جائے گا آپ کو پیپر میں ٹھیک ہے آپ کا ایک نمبر کا یہ آئے گا اب آپ کو کیا کیا لکھنا پڑے گا execute یہ لکھنا پڑے گا اس کے بعد اس کا ارث لکھنا پڑے گا he agreed to carry out my orders سمجھ گئے آپ کیا کیا لکھنا پڑے گا آپ کو یہ دیا جائے گا carry out اس کے بعد کیا لکھنا execute he agreed to carry out my orders very very most important آپ کا یہ ہو گیا اس کے بعد second ہے crocodile tears crocodile tears آپ کو یہ دیا جائے گا جیسے پکر آپ کو یہ دیا جائے گا crocodile tears تو آپ کو کیا لکھنا ہے hypocritical grief کیا لکھنا ہے hypocritical grief آپ کو یہ لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے لکھنا ہے ارتھ میں یہ سے ارتھ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارتھ تو many wagers said crocodiles tears to seek alms آپ کو سمجھ گئے آپ کیسے لکھنا ہے جیسے آپ کو یہ دیا یا crocodile tears تو آپ کو کیا لکھنا ہے hypocritical grief many beggars said crocodile tears to seek alms very very most important یہ بھی اس بار بورٹ پریچھا میں آ سکتا ہے اس کے بعد آپ کا ہے c a bone of contention کیا ہوگا a bone of contention very very most important جب میں پڑھتا تھا تب بھی یہ بورٹ پریچھا میں جرور آیا تھا تو آسا ہے اس بار بھی یہ بورٹ پریچھا میں 100% آنے والا ہے تو آپ کو کیا لکھنا ہے a bone of contention آپ کو یہ دیا جائے گا کیا دیا جائے گا a bone of contention تو آپ کو کیا لکھنا ہے cause of dispute کیا لکھنا ہے cause of dispute اب اس کا ارتھ دیکھو کیسے لکھنا ہے the parental property is a bone of contention between that two brothers سمجھ گئے آپ کیا لکھنا ہے دا پیرینٹل پروپرٹی is a bone of contention between that two brothers very very most important ڈی گھے اس کے بعد آپ کا ہے ڈی کیا ہے ڈی دیکھو کیا آتا ہے at large very very most important at large اب آپ کو at large دیا جائے گا تو آپ کو کیا لکھنا ہے free لکھنا ہے کیا لکھنا ہے free اگر آپ کو یہ دیا جائے تو آپ کو یہ لکھنا ہے سمجھ گئے آپ اس کے بعد نیچے آپ کو یہ ارتھ لکھنا ہے people are afraid as the dead full bull is at large سمجھ گئے آپ کیا لکھنا ہے people are the afraid as the dead full bull is at large very very most important اس کے بعد آپ کا ہے ای یہ تو very very most important ہے یہ تو hundred percent آئے گا in black and white very very most important in writing یا written is in written اس کا کیا ہوگا in black and white اب آپ کو یہ دیا جائے گا تو آپ کو کیا لکھنا ہے in written ٹھیک اس کے بعد اس کا پریوگ کرنا ہے یہ آپ کا ہوگیا ارث ہی ہو گیا پریوگ I want the terms in the black and white کیا لکھنا ہے I want the terms in black and white اب آپ کو یہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کا نیشٹ ہے